یا کنابدو و یا کناستائن پہلے تو میں یہ ہمارے بار سے یہ جو ہمارے وکیل نے ابھی بات کی کہ یہاں ہونا چاہیے ہائی کورٹ فیصلہ باد میں میں بالکل آپ سے متفق ہوں ہر ڈیویزن کے اندر ہونا چاہیے گورنمنٹ کی پرائیمری ذمہ داری کہ ان کی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کریں ان کی زندگی حسان کریں یہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری تو میں تو بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم ڈیوالو کریں لوگوں کو دور دور جانا نہ پڑے گھر بیٹھے بیٹھے ان کو چیزیں ہوں جو انشاءاللہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نیا لے کے آ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین سارے ہم نے اپنی ماضی کے تجربے جو لوکل گورنمنٹ کے دیکھ کے تو ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ آپ سب کو خوشی ہوگی کہ پہلی دفعہ آپ کے جو شہر ہیں فیصلہ باد مثلا جو شہر ہیں یہ کبھی بھی ایک ذہن میں ڈالنے کے ایک پروینشل ڈیویلپنٹ فنڈ سے یہ کبھی شہر ٹھیک نہیں ہو سکتا نہ لاہور اگر ہم یہ سمجھے کہ جو 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 ڈیویلپنٹ فنڈ پنجاب کا اسے لاہور چلائیں گے اگر آپ لاہور کے پر پیسہ خرچ کریں گے باقی پنجاب کے علاقے پیچھے رہ جائیں گے ساری دنیا کے اندر جو شہر ہوتے ہیں جو کامیاب میں آپ کو دنیا کے موڈلز بتا رہا ہوں کہ لنڈن ہے نیو یورک ہے پیریس ہے بلکہ تہران میں جو جا کے دیکھا اور بلکہ اب ممبئی کے اندر بھی وہ سسٹم ہے سب شہروں کے اپنے اب وہ شہر اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ملک چل رہا ہے اس کا اپنا میر ہوتا ہے الیکٹڈ میر ہوتا ہے جس طرح لنڈن کا میر الیکٹڈ ہے اس کی پھر پوری کیابنٹ ہوتی ہے تو سارے لنڈن کے مسئلے لنڈن میں حال ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے پیسے کٹھے کرتا ہے اب فیصلہ باد جیسا شہر پاکستان کا امیر ترین شہر ہے لیکن اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب سے جب گورنمنٹ سے پیسے آئیں گے تو تب سڑکیں ٹھیک کریں گی تب ہاسپیٹل بنیں گے تب یونیورسٹی بنے گی ایسے مارڈن سٹیز نہیں چلتی تو ہمارا جو سسٹم ہے کہ ہر شہر کا اپنا الیکشن ہوگا میر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوگا کہ پہلے یونین کاؤنسل کا الیکٹ ہو پھر وہ کریں اس کے اندر پیسہ چل جاتا ہے بدقسمتی سے وہ پیسے دے کے وہ بن جاتے ہیں وہ بڑا سسٹم فیل ہو چکا ہے ڈائریکٹ الیکشن میر کا ہوگا پھر میر اپنی کیابنٹ سیلیکٹ کرے گا اس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے پانی کے ایکسپرٹس ہوں گے اس کے اندر ایڈوکیشنسٹ ہوں گے تو وہ شہر ایک پوری طرح ایک سیلف سسٹیننگ شہر بنے گا اور پھر اپنے پیسے کٹے کرے گا تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں اپنا ایک ہائی کورٹ بننا چاہیے تاکہ اپنے مسئلے آپ کے یہاں یہاں لو اچھے جی میں اب آپ کے سامنے فیصل آباد کے سامنے کیونکہ آپ پاکستان کا جس طرح منچیسٹر کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دن منچیسٹر کہے گا کہ وہ فیصل آباد ایک شہر تھا جو ہمارے اوپر بیس ہو کے تو ہمارے سے آگے نکل گیا تو آپ کو تو بہت سوچنا چاہیے سوچ بڑی انسان کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو اپنی پالیسی بتا دوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے اس ملک کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے اس وقت ہم نے یہ سوچنا ہے نا کہ ایک پاکستان جس کے اوپر تاریخی کرزے چڑھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو ہمیں دوہزار اٹھارہ کا پاکستان ملا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ کرزہ ملک پہ اندرونی اور بیرونی کبھی اتنا کرزہ نہیں چڑھا ہوا تھا کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں تھے جو بھی حماد نے تقریر میں بتایا کہ جو ہمارا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بیس ہرٹ ڈالر کا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ یعنی کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑی نہیں سکتا کبھی بھی کوئی ملک کی صحت اچھی ہوئی نہیں سکتی جبکہ اگر اس کے ملک اندر جو ڈالرز اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک کے باہر ڈالرز جا رہے ہیں وہ زیادہ ہے یعنی یہ جب تک خسارہ ہے نہ اس ملک کی صحت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے نہ جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں دنیا کی وہ کبھی بھی کہیں گے کہ جی ملک کی ریٹنگ اچھی ہے وہ ہمیشہ اس ملک کو کہیں گے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کرائسس میں چلے جائے گا اور سب سے بڑا کرائسس کیا آتا ہے کہ اس کی کرنسی ڈیویلی ہو جاتی ہے جب جتنا بڑا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا پریشر آپ کی کرنسی پر پڑتا ہے اور جب کرنسی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے ہمیں بڑا بڑا بھلا کہا گیا جی مہنگائی کا لیکن پوچھیں کہ مہنگائی کے پیچھے وجہ کیا تھی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو ٹریڈ گیپ تھا پاکستان کا کہ کتنی پاکستان کے اندر امپورٹس ہا رہی ہیں اور پاکستان کتنی ایکسپورٹس کر رہا ہے اس میں اس ملک کی تاریخ کا وہ خسارہ تھا چالیس ارب ڈالر کا جو آج تک کبھی ملک اس کے قریب بھی نہیں گیا جب چالیس ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہو تو اس میں ملک کرنسی نے تو گرنا ہی ہے اور کرنسی کو کیسے بچایا ہوا تھا پہلے ہی ہمارے پاس ریزروز کم تھے فورن کرنسی ریزروز وہ ریزروز بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں کرزے لے کے کرزے لے کے ریزروز بلڈ اپ کر رہے ہیں اور وہ ریزروز کو خرچ کر رہے ہیں روپے کو سٹیبل رکھنے کے لیے اور وہ جو پیسہ تقریباً میرے خیال میں پندرہ یا بیس ارب ڈالر انہوں نے پانچ سال میں صرف بھینکا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے اس سے کی آرٹیفیشلی روپے کو اوپر رکھا ریزروز بھی اپنے ضائع کر دیے اور سب سے زیادہ نقصان اپنی ایکسپورٹرز کو اور اپنی انڈسٹری کو پچھایا کیونکہ امپورٹ سستی ہو گئی ایک تو انڈسٹری ادھر مار کھا گئی اور جب ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی تو ایکسپورٹس ہو نہیں رہی تھی تو ہماری ایکسپورٹس بھی گئی تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ سب سے مشکل حالات میں اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ صدبر نے مجھے جب فانانس پنسٹر تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں کیوں پر رن ہو جائے گی یعنی روپے اور گر جائے گا اس لیے ہم بڑے مشکل وقت سے گزرے تھے اور ہمارے باہر کے دوستوں نے ہماری اس وقت مدد کی جس جس کی وجہ سے ہم ڈیفولٹ سے بچ گئے اور ڈیفولٹ آپ کو پتا ہے ڈیفولٹ کا مطلب یہ کہ روپے کے اوپر سیدھا پریشر روپے پہ جانا تھا ہماری باہر ٹریڈنگ رک جانی تھی ایکسپورٹس رک جانی تھی اور روپے نے اور مزید گر جانا تھا تو اللہ نے ہمیں اس بڑے مشکل وقت سے نکالا اور آج جو جدھر ہم کھڑے ہیں میں صرف آپ اس سے پہلے آپ کو اپنی فلوسی بھی بتا دوں دیکھیں ہم جب بڑے ہو رہے تھے سکولوں میں تھے سکسٹیز میں تو سکسٹیز میں پاکستان ایک مثال دیا جا رہا تھا ڈیفولٹ ورل کے اندر ہمارا پاکستان کا موڈل بتایا جاتا تھا دنیا کو یہ دیکھیں یہ پاکستان کو دیکھیں کہ کیسے ترقی کر رہا ہے ملیشیا ساؤتھ کوریا جو ساؤتھ کوریا آج دیکھے کدھر پہنچ گئے انہوں نے پاکستان سے پاکستان کا جو فرسٹ فائی ویئر ڈیویلپنٹ پلان تھا انہوں نے اسے سیکھا تھا اور پاکستان کی دنیا میں عزت کیوں تھی کیوں دنیا میں جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ائرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آتا تھا اور پاکستان کی ایک دنیا کے اندر ایک سٹیچر تھا اور وہ ہی نہیں ہمارے ادارے بھی مضبوط تھے ہماری جو ہسپٹلز تھے ہماری یونیورسٹیز تھیں ان کو ریکنائز دنیا میں کیا جاتا تھا اور میرے ساتھ ملیشیا کے سیدادہ آکے جس ان میں پڑھتے تھے میڈلیز سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے آج جو دبائی لوگ چھوٹیاں بنانے جاتے ہیں دبائی کے جو شیخ تھے وہ کراچی اپنی چھوٹیاں بنانے آتے تھے تو پاکستان کا ایک مقام تھا ہم کیسے نیچے آئے یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دنوں میں رائٹ لیفٹ کی پولٹکس تھی ان دنوں میں سکولڈ وار پیک پہ تھی پاکستان میں پوری لیفٹسٹ مومنٹ چلی چلی ہوئی تھی سوشلزم سوشلس مومنٹ اور جب نائنٹین سیونٹی کے اندر جب زلفقار علی بھٹو جی تھے تو انہوں نے سوشلزم اسلامک سوشلزم کے نام پہ نیشنلائزیشن شروع کر دی جب انہوں نے نیشنلائزیشن شروع کی تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیویلپ ہو رہی تھی ہمارے بینک پرائیوٹ بینکس بھی تھے یعنی پاکستان ایک بڑی اوپر کی ٹریجیکٹری پہ جا رہا تھا لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ بائیس بائیس خاندانوں کے اندر ساری پاکستان کی دولت محدود ہو گئی یہ بائیس خاندان کا پورا ایک چلا کے پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ جمع ہو گیا ہونا کیا چاہیے تھا دیکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کا تجزیہ انسان کو کرنا چاہیے کامیاب انسان ہمیشہ اپنی زندگی کو سوچتا ہے کہ میں کیا بہتر کیا کر سکتا تھا تو بہتر ہو سکے کامیاب ادارے بھی یہی کرتے ہیں سارا وقت اپنی انیلیسز کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں جب ماضی کی غلطیوں کو اب مانتے ہیں تو اب اوپر جاتے ہیں ہم نے کیا غلطی کی ہم نے بجائے اس کے کہ جو اگر پیسہ تھوڑے سے خاندانوں کے پاس چلا گیا تھا تو قانون ایسے لے کے آتے ہیں کہ وہ پیسہ نیچے چلا جاتا غریبوں کے اوپر جو چائنہ نے کیا ہے چائنہ نے جیسے جیسے پچھلے تیس سال میں انڈسٹلائز ہوا اور انہوں کی دولت بڑھتی گئی تو انہوں نے وہ پیسہ استعمال کیا لوگوں کو غربت سے نکال لے کے لیے اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے زیادہ لوگ غربت سے نہیں نکلے تیس سال میں جو انہوں نے ستر کروڑ لوگوں کو ستر کروڑ لوگوں کو چائنہ نے غربت سے نکالا کی دولت بڑھائی اس دولت سے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے تھا ہم نے نیچنلائزیشن پہ چلے گئے ساری ہم نے اپنی انڈسٹری انڈسٹلائزیشن روک دی اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بدل گیا کہ جس طرح ہمارے جو بیوروکریٹس بھی تھے کئی پولٹیشنز بھی یہ تھے کہ کوئی اگر زیادہ پیسہ بناتا تھا تو اس کو بری چیز سمجھی جاتی جرم سمجھا جاتا تھا کبھی بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب آپ پروفٹ میکنگ کو منافع کمانے میں اگر آپ اس کو جرم کہہ دیں کیونکہ کوئی انویسٹ اس لیے تو نہیں کرتا کہ وہ کے خرات دینے کے لیے انویسٹ تو نہیں کرتا وہ پیسے بنانے کے لیے کرتا لیکن ہاں جائز طریقے سے پیسہ بنائے پیسہ بنائے ٹیکس بھی دے پروفٹیرنگ نہ کرے یہ جو اس کو چینی کا جو یہ جو چینی کا مافیا ہے انہوں نے یہ جو بھی کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے مل کے کارٹلائزیشن کی ہے منوپلی بنا کے تو چینی کی قیمت اوپر لے کے گئے اس کے خلاف ہے آپ جائز طریقے سے نفع کمائیں گورنمنٹ آپ ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ جب نفع بنے گئی تو مزید اور سرمایہ کاری ہوگی تو جو ہماری اب پولیسی ہے میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹلائزیشن کی طرف چلے پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے گورنمنٹ کا کام اس کو فسیلٹیٹ کرتا ہے ان کے لیے سانیہ پیدا کرتا ہے یہ جو بھی ہماد نے کہا ایز اف ڈوئنگ بزنس اس میں سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ اس سرمایہ کاری کریں تاکہ نوکریاں پیدا ہوں تاکہ ہم روزگار بڑھائیں اور تاکہ ہم غربت کام کریں تو یہ جو سائیکل تب ہوگا جب ہم اپنی انڈسٹریل کلاس کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو ایک تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں ایف بی آر کے اندر اس وقت مسلسل ایک ریفارم پروسس چل رہا ہے آٹمائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو بیچ میں سے یہ جو آہ ہیومن انٹریکشن کام ہو تاکہ جو رشوت لی جاتی ہے اور جو حریسمنٹ کی جاتی ہے وہ کام ہو تو یہ مسلسل اب ہماری ایک جدوجہ چل رہی ہے جو ہم نے انسینٹیوز دی اپنی ایکسپورٹرز کو مجھے بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آگیا ہماری ایکسپورٹز بڑھنی شروع ہو گئی ہے ہم ایک مشکل وقت میں یعنی یہ جو کرونا کا جو یہ پچھلے چھے مینے گزرے ہیں ساری دنیا کے اوپر ایک مشکل ترین وقت سے دنیا گزری ہے اس سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو فیصلے کیے اس مشکل وقت میں ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا یعنی بچا لیا بنسبت باقی ملکوں میں جو ہندوستان میں ہو رہا ہے ہندوستان میں غربت بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے ہم نے جو فیصلے کیے اسے ہم نے اپنے غریب لوگوں کو بھی بچا لیا اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچا لیا ایک سپورٹرز کو بچا لیا اور یہ ہمارے فیصلے اس لیے بہتر ہو گئے کہ مسلسل ہم نے بیلنس کرنا تھا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچانا تھا دوسری طرف اپنے ملک کو بھی بچانا تھا اپنی معیشت کو بھی بچانا تھا اپنے انڈسٹری کو بھی بچانا تھا تو یہ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں جو کرونا کی ہماری جو ان سی او سی بنی ہوئی تھی مسلسل ہمیں انہوں نے ایکسپرٹس کے ساتھ مسلسل ہمیں فیڈبیک دیتے رہے اس کے لیے ہمارے فیصلے اچھے ہوئے دوسری طرف ہماد کو اور ایکنومک ٹیم کو میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکے اور ان کے لیے انہوں نے فسیلٹیز پیدا کی سٹیٹ بینک گورنر اس نے بڑا زبردست کام کیا مسلسل کوشش کرتے رہے میٹنگز ہماری ہوتی رہی ہیں ہم اپنے اپنی بزنس کو اپنے لیبر کو بچاتے گئے تو اس لیے آج یہ ٹھیک کہتے ہیں ہم آج کے ڈبلیو اے چو نے ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے آج پاکستان کی مثال دیا کہ وہ چند ملکوں میں سے جنہوں نے سب سے بہترین نیویگیٹ کیا کرونا کے دنوں میں ویسے میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی ایک سیکنڈ ویو آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز پھر سے بڑھ رہے ہیں اور اس لیے آج ہم نے یہ باہر چھوٹی فنکشن کی اور تین سو لوگوں سے زیادہ فنکشن نہیں ہے اور میں جنہوں نے نہیں ماسک پہنے ہوئے میں سب کو کہوں گا کہ پلیز یہ ماسک پہنے کیونکہ یہ اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بچا لی ہے اتیاد کر کے ہم کوئی چانس نہ لیں کہ ہماری اگر یہ خدا نہ خواستہ تیزی سے اگر یہ پھیل گئی اور ہمارے ہسپیلز پر پریشر پڑ گیا تو ہمیں پروپلمز آئیں گے پھر اکانومی کے اوپر اور پھر غلپت کے اوپر تو اپنی میں انڈسٹری کو آخر میں میں جو آپ کو آج خاص طور پر یہاں آیا ایک تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں جب یہاں الیکشن سے پہلے آیا تھا تو پاور لومز بند ہو رہی تھیں کئی فیکٹریاں بند ہو رہی تھیں اور وہ ریل اسٹیٹ کی طرف جا رہی تھیں اور بڑا مشکل حالات تھے فیصلہ باد کے تو مجھے بڑی خوشی تھی آج جب میں نے اپنے اپنے یہ ایم پیز اور ایم این اے سے پتا چلوایا انہوں نے کہا جی آج کا لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ شکر ہے ہماری روزگار بڑھ رہا ہے مجھے ایک اور بھی میٹنگز کے اندر بڑی اچھی بات آج سجیشن دیا گیا اور میں اپنے چیف منسٹر کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اب سکلز ٹیکسٹائل سکلز کے لیے انسٹیٹوٹس بنانی ہے تاکہ ان کو ٹریننگ کروائیں کیونکہ آپ کو ویلیو ایڈنگ کے لیے بھی آپ کو لیبر چاہیے تو وہ لیبر کے لیے اس کے لیے کیونکہ جو سکل ٹیکسٹائل کا اب جو لیبر ہے جو ورکر ہے وہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور وہ مل نہیں رہا تو اس لیے ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے اپنی ہماری ایکسپورٹس پڑھیں گی اور میں آپ کی جس طرح حماد نے بھی آپ سے سب سے اپیل کی کہ مزید اور آپ انویسپنٹ کریں اور انویسپنٹ اس سوچ سے کریں اور بے فکر ہو کے کریں کہ یہ اب آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کا کام ہے آپ کے مسئلے حل کرنا جو ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس نے آپ کے لیے ایک ایسا ایک سٹیبلیٹی دینی ہے ایک ایسی پرنٹیکٹیبلیٹی دینی ہے کہ آپ جو بھی اپنی انویسپنٹ کریں آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ ایک دم کوئی ایسی پالیسی چینج ہوگی جو ایک دم آپ کی انڈسٹری کو افیکٹ کرے گی ہمارا کام ہے آپ کی انڈسٹری کوئی مدد کرنا کیونکہ اس سے ایک آپ روزگار لوگوں کو دیں گے اور دوسرا ویلتھ کریں گے ملک میں جتنی جتنی آپ آپ دولت بڑھتی جائے گی ملک میں آسانی ہوگی اپنے کرزیں واپس کرنے میں ہمارے اوپر ایک تو کرزوں کا پہاڑ چڑھا ہوئے اور وہ تب ہی ہم اتار سکیں گے جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور جس سے ویلتھ کریشن ہوگی پیسہ آئے گا ہی تو ہم کرزیں واپس کریں گے تو اس لیے ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم آپ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے فسیلیٹیٹ کریں گے آپ کے لیے سانیاں پیدا کریں گے فیصلہ باد وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کی انڈسٹریل سٹی ہے جس کے لیے جس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ بی سی ایم پنجاب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کی سڑکوں کا جو بھی حال ہے اس کو انشاءاللہ اس میں بھی انویسٹ کریں گے کراچی ہمارا ہے اس کے لیے ہم نے بڑا پیکج تیار کیا ہوئے کیونکہ یہ نہیں کہ فیصلہ باد نے مجھے ووٹ دی اور کراچی نے مجھے ووٹ دی اس وجہ سے نہیں کیونکہ آپ پاکستان کے انڈسٹریل حبز ہیں آپ اوپر جائیں گے تو پاکستان اوپر جائے گا تو اس لیے اس لیے ہماری پوری کوشش ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے وہ اور بات ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ اتنا شعور تھا کہ آپ نے صحیح پارٹی کو ووٹ دے دی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہم اس لیے کریں گے کیونکہ ہماری اس وقت انڈسٹریلائزیشن یہ نائنٹین سکسٹیز کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالسی اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے تو جو بھی آگے پالسیز بنیں گی آپ کے ساتھ مشاورت میں بنیں گی ہم کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ مشاورت اس لیے کریں گے کہ آپ کی انپوٹ آئے گی تو ہم آپ کے رکافتے دور کرتے جائیں گے اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز ہیں ہماری جو ایکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ شہروں میں لوگوں کو روزگار دیتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے اور اس کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر کام شروع ہو گیا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو پیکج دیا وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کا پیکج دیا ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اس کے علاوہ جو ہم نے اپنے ورکرز کو اب ٹرین کرنا ہے لیبر کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ بھی ویلیو ایڈڈ ہو وہ بھی مجھے پتا ہے کہ پرابلمز آ رہے ہیں ہماری اب انڈسٹلائزیشن کے اندر تو وہ ساتھ ساتھ ہمارا چلے گا ہم نے اپنی جو بینکنگ سیکٹر ہے جو ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے کبھی بھی سٹیٹ بینک نے اس طرح کی اپنی انڈسٹری کی اور کنسٹرکشن سیکٹر کی مدد نہیں کی جو آج وہ کر رہے ہیں وہ بھی کانسٹنٹلی آپ کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور میں آخر میں آپ سب کا شکر گزاروں میں جو پاکستان کی جو انڈسٹلیسٹ یہاں بیٹھے ہوا ہیں آپ کو پھر سے آخر میں شور کرتا ہوں کہ ہم ہمارا آپ انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح ایک دور سکسٹیز میں انڈسٹریز کو پوری طرح پروموٹ کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان آگے نکل گیا تھا سارے خطے میں اسی طرح اب بھی ہم آپ کو کریں گے میری ریکویسٹ صرف آپ کو یہ ہے کہ جو آپ کا لیبر ہے جو مزدور ہیں ان کا ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے مزدوروں کو آپ نے نہیں بولنا ان کے لیے بھی آپ نے ان کی بھی سیلریز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے بہت بہت شکریہ